بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم خالق کائنات اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو وسیلہ اس تک رسائی کے لئے اس آیت مبارکہ میں دو باتوں کا حکم نازل ہوا اول حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنا اور دوسرا اس تک رسائی کے لئے وسیلہ تلاش کرنا یہاں وسیلے سے مراد وہ حادی مرشد پیر یا استاد ہے جس نے راہ سلوک تیہ کیا ہو حضرت سید محمد زوکی شاہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا رہتا ہے لیکن عالم باللہ کو گمراہ نہیں کر سکتا عالم باللہ وہ ہے جو اللہ کی معارفت رکھتا ہو اللہ کی پہچان رکھتا ہو اور دوسرا عالم بھی امر اللہ وہ ہے جو اللہ کے احکام کا علم رکھتا ہے عالم باللہ یعنی اللہ کے ولی کو امر ربی کا علم انبیاء کرام سے منتقل ہوتا ہے امام سلسلہ عظیمیہ عبدالحق حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید یعنی شاگرد کوئلے کی مانند ہوتا ہے اور عالم باللہ یعنی مرشد یا روحانی استاد اسے تراش خراش کے بعد ہیرہ بنا دیتا ہے سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ خواج شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ دین ایک مکمل علم ہے دین میں شریعت بھی ایک علم ہے اور شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت بھی ایک علم ہے جبکہ دونوں علوم کا مقصد اللہ سے براہ راست ربط یا تعلق قائم کرنا ہے اور دونوں علوم سیکھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے حضرت سید شاہ محمد عبدالحی چانٹگامی کی کتاب سیرت فخر العارفین میں اس حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے امام فخر الدین رازی اور ان کے ایک دوست دونوں ہم سبق ہم مدرس تھے امام فخر الدین رازی تعلیم مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس اور تصنیف و تعلیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور ان کے دوست اللہ کی معرفت یعنی روحانیت کی طرف متوجہ ہو گئے اللہ نے ان صاحب کو بزرگی عطا کر دی اور وہ مقامی ولایت پر فائز ہوئے دوسری طرف امام فخر الدین رازی جب بڑھاپے کی عمر کو داخل ہوئے تو خیال آیا کہ زندگی میں سب کچھ کیا مگر اللہ کی معرفت یعنی پہچان حاصل نہیں ہوئی یہ کون کہہ رہے ہیں اپنے دور کے شیخ الاسلام جنہوں نے بتیس دلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر قبیر لکھی ایک بہت بڑی علمی شخصیت امام فخر الدین رازی تفسیر قبیر میں فرماتے ہیں کہ اگر میں عوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے مسائل لکھنا شروع کر دوں تو دس ہزار مسائل صرف عوذ باللہ سے نکال سکتا ہوں اس کے بعد امام فخر الدین رازی اپنے دوست کی خانکاں میں پہنچ گئے اور اپنا مدہ بیان کیا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں پھر آپ خاموشی سے وہاں رہنے لگے اتفاق سے کچھ دنوں بعد ایک بہت بڑے عالم فازل خانکاں میں آئے اور علم الکلام کے کچھ مسائل پوچھنا چاہے امام فخر الدین رازی کے دوست نے کہا ہم یہ باتیں نہیں جانتے البتہ ہماری خانکاں میں موجود ہمارے ہم مدرس امام فخر الدین رازی جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں امام رازی نے ان عالم و فازل کو اس طرح مدلل جوابات دیئے کہ وہ دانگ رہ گئے اس کے بعد امام رازی کے دوست نے کہا آپ تو خود عالم و فازل شخصیت ہیں میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں امام رازی نے دوبارہ اپنا مدہ بیان کیا ان کے دوست نے یہ سن کر فرمایا آپ چونکہ ہمارے پرانے رفیقوں میں سے ہیں اس لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ اس عالم سے اٹھائے اس واقعے کا دوسرا حصہ حضر زوق شاہ اپنی کتاب تربیت الاشاق میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے اس ولی کی دعا کا نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب امام رازی کا آخری وقت آ گیا اس وقت شیطان ابلیس بہانے سے آ گیا چونکہ امام رازی اس تدلال سے بہت شغف رکھتے تھے لہٰذا شیطان نے امام صاحب سے کہا آپ اللہ کی ہستی کا یقین رکھتے ہیں تو امام صاحب نے جواب دیا ہاں شیطان نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے دلیل پیش کی شیطان نے دلیل سے دلیل کو رد کر دیا پھر امام صاحب نے دوسری دلیل دی شیطان نے اسی طرح پھر رد کر دی امام صاحب نے نینانوے دلائل پیش کیے ایک روایت کے مطابق امام صاحب نے تین سو ساٹھ دلیلیں دی مگر شیطان نے سب کی سب رد کر دی دلائل کا خزانہ خالی ہونے سے امام صاحب بہت پریشان ہوئے اور سوچا یہ شخص کیا ہے جو میرے تمام دلائل کو غلط ثابت کر رہا ہے اس وقت وہاں سے کوسوں دور حضر شیخ نجم الدین کبرہ وضو فرما رہے تھے امام فخر الدین رازی کے مرشد حضر شیخ نجم الدین کبرہ تھے آپ کاملین وقت اور اقابر اولیاء میں سے ہیں مرشد کامل شیخ نجم الدین کبرہ کو بزریا کشف امام صاحب کی کشمکش کا حال معلوم ہو گیا مرشد کامل نے وہی سے با آواز بلند فرمایا رازی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ ہم نے اللہ کو بے دلیل مانا ہے امام رازی نے اپنے مرشد کی آواز سن کا شیطان کو یہی جواب دیا اور وہ بھاگ گیا اس طرح اپنے ہم مدرس اور دوست کی دعا کی برکت اور مرشد کریم کی کرم نوازی سے امام رازی ایمان کی دولت لے کر اس عالم سے اس عالم میں تشریف لے گئے مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ پیر راگزین کے بے پیر ان سفر پیر کی تلاش کرو اس لیے کہ اگلا سفر بڑے خوف و خطرے والا ہے اگر اس خوفناک اور خطرے والے سفر سے بچنا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کا مرید ہو جا ولیوں کا داماً صرف دنیا میں ہی کام نہیں آئے گا بلکہ قبر اور حشر میں بھی کام آئے گا پیر و مشرد کے بغیر یہ منزلیں تیہ کرنا بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور حالت ایمان کے ساتھ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل فرمائے آمین یا رب العالمین آمین